اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے دیفائن کیا تھا کہ سیکونس ہوتی کیا چیز ہے اس کو ایک mathematical point of view سے دیفائن کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیکونس جو ہے وہ ایک فنکشن ہوتی ہے اور ایک ایسا فنکشن جس کی دومین پوزیٹیو انٹیجرز ہوتے ہیں اور یہ ایک جو دیفنیشن تھی کہ سیکونس جو ہے ایک فنکشن ہے جس کی دومین پوزیٹیو انٹیجر ہے اس کی وجہ سے بیسکلی ہم سیکونس کے بارے میں کافی باتیں کر سکے تھے یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جہاں پہ سیکونس اگر انٹیجرز بات کریں اور ہم نے کی بھی تھی بلکہ کہ سیکونس جو ہوتی ہے جناب وہ آپ کی ایک وہ ہے نمبر کی سکسیسف نمبر کی ایک لسٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی mathematical بات نہیں ہوتی کچھ خاص ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے اس کو mathematically analyze نہیں کر سکتے اگر ہم صرف یہی کہیں کہ جو سیکسیسف نمبر کی ایک لسٹ ہے جو آپ کی ایک سیکونس ہے لیکن یہ تھا کہ اس میں جب intuitive level پہ بات کی تھی ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ جناب ایک سیکونس کا آپ جنرل ٹرم جو ہوتی ہے اس کے اندر ٹرمز تھیں بہت ساری ان میں سے nth ٹرم جو ہوتی ہے جنرل ٹرم اس کا اگر آپ کے پاس ایک expression آجائے یا ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک formula آجائے اس کو لکھنے کا تو پھر function کی notation میں لکھنا بڑا سان تھا اس کو ہم نے کیا بھی اس کو مثال کے طور پہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ even number کی sequence ہے ہمارے پاس تو اس میں جنرل ٹرم جو تھی وہ تھی 2n یعنی nth level پہ جا کے nth term جو تھی وہ تھی 2n اور پھر 2n سے ہم نے کہا کہ اب اس کو function کے طور پہ define کر دیتے ہیں f of n equals 2n where the domain is 1, 2, 3 all the way to infinity تو جناب یہ sequences کو اس طرح سے ہم نے شروع کیا پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ sequence کا ایک limit کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور limit کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی ایک convergence اور divergence کا concept تھا اس میں تو یہ convergence اور divergence کا جو concept ہے ایک sequence میں جو ہم نے دیکھا تھا sequences کے بارے میں تو یہ کافی important ایک چیز ہے اور ابھی جو ہم جو باتیں آج کریں گے اس لیکچر میں اس میں بھی ایک طرح سے limit کا ایک idea ہے اور convergence کا ایک idea involved ہے which is based on the stuff we saw in the previous lecture regarding sequences or really regarding the limit and convergence or divergence of a given sequence تو یہ ساری بات چیز آج ہم کریں گے لیکچر میں from a slightly different perspective اور وہ perspective ہوگا series کے حوالے سے یعنی basically roughly speaking آپ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی پوچھتا ہے کہ series کیا چیز ہوتی ہے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ infinite series کیا ہوتی ہیں تو infinite سے پہلے کہتے ہیں کہ جی کوئی finite series کی بات اگر کریں تو what is that تو roughly speaking آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک جو series ہوتی ہے it's basically the sum of the terms in a sequence عام طور پر یہ اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے roughly ایک طرح کا rough definition it's not exactly a proper definition لیکن it's good enough کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں بالکل اگر کوئی sequence آپ کے پاس ہے تو اس کے جو terms کا اگر آپ سم لیں تو وہ ایک series بناتے ہیں جیسے اگر even numbers کی sequence ہم نے دیکھی تھی 2, 4, 6, 8 all the way to the nth term 2n and beyond of course کیونکہ وہ infinity تک جاری تھی sequence تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جی اگر ان سب terms کا ہم اس sequence میں جو ایک infinite sequence ہے اس کے اندر جو terms ہیں ان کا اگر ہم sum لے لیں اگر میں sum لے لیتا ہوں تو میرے پاس ایک infinite series آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ بیسیکلی ایک idea ہے infinite series کا جو آج ہم discuss کریں گے تھوڑی سی motivation اس example سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سوچیں کہ یہ infinite series جو ہیں جیسے even numbers کا تو میں نے کہا کہ اگر آپ اس کی sequence تو تھی two four six eight اس کی terms کو add کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس ایک infinite series آ جائے گی تو اب دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی اس infinite series کے ساتھ تھوڑی دیر میں لیکن زیادہ بہتر motivation میرے خاص سے اس example سے مل سکتی ہے کہ ہم اس حوالے سے کہ اگر کوئی پوچھے کہ جی infinite series کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اس طرح سے سوچئے کہ جو number ہے fraction ہے one divided by three اس کو ہم ایک infinite series کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی آپ one divided by three اگر calculator میں پنچن کریں تو آپ کے پاس decimal expansion آتی ہے zero point three 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 followed by infinitely many threes تو یہ جو term آئی ہے میرے پاس zero point three 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 کر کے infinity تک اس کو میں ایک sum کے طور پر لکھ سکتا ہوں ایک infinite series کے طور پر لکھ سکتا ہوں اور تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور وہ series جو ہوگی وہ یہ ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں جناب اس کو لکھ لیتے ہیں بلکہ screen پہ کہ اگر میرے پاس number ہے one divided by three تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں as one divided by three is equal to point three three all the way to infinity first of all in decimal expansion but i can write this as an infinite sum which is zero point three plus zero point zero three plus zero point zero zero three and so forth تو یہ ایک طرح کی example ہے جہاں پہ ہم نے ایک number کو ایک fraction کو ایک infinite sum کے طور پہ لکھ دیئے تو یہاں پہ آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہوا اس کا ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں جب فارملی بات کرتے ہیں اس کی مقصد یہ ہے کہ کئی بار جب ہم mathematics کرتے ہیں theoretical یا applied تو ہمیں کچھ چیزوں کو infinite sum کے طور پہ لکھنا پڑتا ہے یہ naturally arising infinite sums ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ infinite sums ہوتے کیا ہیں these are basically infinite series کیونکہ اس کے اندر ایک sequential terms ہوتی ہیں جن کو آپ sum کر لیں add کر لیں تو ایک infinite series آ جاتی ہے تو اسی طرح جیسے example تھی کہ one third جو ہے وہ ایک infinite sum کے طور پہ میں نے لکھ دیا تو that is one way we write an infinite series اچھا جی تو اب formally start کرتے ہیں lecture کو اور وہی کرتے ہیں جو کافی دفعہ ہمیشہ سے بلکھے کرتے ہیں کہ جو agenda ہے اور topic ہے اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آج ہم کیا بات چیت کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا topic وغیرہ کیا ہے جناب آج کے lecture کا topic ہے infinite series ہے اور ساتھ ساتھ infinite series کے ہم دیکھیں گے جناب اپنے convergence tests convergence tests وغیرہ تو یہ ان کی بارے میں detail میں بات کرتے ہیں agenda کیا ہے agenda ہے جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ sum of infinite series کیا ہوتے ہیں so basically sums of infinite series اس کی بات کریں گے پھر جناب ہم بات کریں گے geometric series کی تو یہ geometric series جو ہے یہ میرے خال سے آپ پہلے شاہد دیکھ چکے ہوں جب algebraic point of view سے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو اس میں ہم تھوڑا ساب calculus ڈال دیں گے limits وغیرہ کی بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ geometric series کا ایک اور point of view بھی ہوتا ہے understanding کا اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے what is known as the harmonic series یہ کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں گے اور اس کی کچھ اگر properties ہیں تو وہ دیکھ لیں گے اس کے بعد جناب convergence test کی بات کریں گے اور convergence کی بارے میں میں نے ابھی کہا تھا کہ convergence کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی sequence میں جب ہم نے بات کی تھی sequences کے بارے میں تو اس میں ایک sequence تھی جس کا کوئی limit اگر defined ہوتا تھا finite number رکھاتا تھا as a limit تو ہم کہہ تھی کہ sequence جو ہے وہ converge کرتی ہے اور اگر limit نہیں آتا تھا تو diverge کرتی تھی اسی type کا idea کچھ یہاں پہ بھی ہوگا from the perspective of series rather than sequences تو اس میں کچھ tests ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح test کر سکتے ہیں given series کو کہ وہ diverge کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے divergence test اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے algebraic properties of infinite series کچھ basic properties ہیں جن کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے اس کے بعد جناب convergence کے ہی حوالے سے ہم ایک integral test ہوتا ہے وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے integral test کے بعد ہم دیکھیں گے جی p series کیا چیز ہوتی ہے خاص قسم کی series ہے اور اس کا بھی convergence کا test ہے وہ دیکھ لیں گے تو یہ ہو گئی ہماری آج کی بات چیت agenda تو topics دیکھ لیں ہم نے کیا ہیں تو کافی سارے topics ہیں details میں ان کی بات کرنی ہے تو let's start right away اور بات شروع کرتے ہیں پہلے topic سے آئیے start کرتے ہیں اچھا جی تو اب start کرتے ہیں پہلا topic تھا ہم series کی بات کر رہے ہیں تو series میں نے آپ کو define کر گے بتائی تھی کہ it's just a infinite sum یعنی sequence اگر کوئی ہے infinite sequence تو اس کی terms کو اگر آپ add کر دیں تو آپ کے پاس infinite series آجاتی ہے تو infinite series کیا ہوتی ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ how do you first of all mathematically define an infinite series تو definition دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو کچھ examples کریں گے تو اس definition کو لیتے ہیں جو infinite series کی ہے آجی دیکھتے ہیں جناب definition ہے کہ an infinite series is an expression that can be written in the form summation k equals one to infinity of u sub k where u is just some term subscript k which of course if you expand equals u one plus u two plus u three plus all the way to the k term یہاں پہ n term کی بجائے ہم k term کی بات کر رہے ہیں تو k term جو ہوگی u subscript k لیکن یہاں پہ ظاہرہ ختم نہیں plus u k u subscript k plus one لگ دیں گے اور اسی طرح continue کرتے رہیں گے تو ہمارے پاس ایک infinite series آ جائے گی اور numbers جو ہیں u 1 u u u 3 یا جو terms ہیں یہ جو numbers آئیں گے جو ہیں اس میں آپ کے پاس تو ان کو terms کہیں گے we call them the terms of the series اچھا جی تو یہ ہوگی definition of an infinite series یا sum of infinitely many terms تو اب یہ یہاں پہ تھوڑا سوال ہے کہ ٹھیک definition دیکھ لی ہم کہہ سکتے ہیں جی ہاں سمجھ آگئی بڑا آسانی سے کیا ہے سب کچھ series کیا چیز ہوتی ہے لیکن سمجھ اصل میں جب آتی definition سے بات سمجھ نہیں آتی سمجھ جب آتی جب اس کے بارے میں غور فکر کرتے اور کچھ examples کرتے تو سب سے پہلی بات جو غور کرنے کی ہے اب ہم چونکہ infinite series ہم نے بھی define کی یہ sum of infinitely many terms کی بات کی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ سارے terms کو ایڈ اپ کر کے ایک جواب لکھ کے بتا دیں کہ infinitely many terms کا جو sum ہے وہ ایک finite number کے طور پہ آتا ہے یہ ایک بہت interesting جیسے پچھلے کچھ lectures میں ہم نے بات کی تھی کہ improper integrals میں ایک example تھی بڑے مزے کی جو میں دی تھی regarding solid whose volume you could find but whose area under the curve یا جو define کر رہا تھا solid کو curve اس کے نیچے جو area وہ ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے تو اسی طرح کی یہ problem ہے کہ philosophically speaking کہ یہ کیسا سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا سوال ہے کہ میرے پاس infinitely many چیزیں تو ان کو میں کیسے add کروں گا یعنی جیسے natural numbers ہیں کوئی آپ سے آکے کہتا ہے جی آپ ایسا کریں آپ 1 سے لے infinity تک numbers add کریں اور مجھے بتائیں کہ result کیا ہے تو آپ سوچیں کہ ہاں واقعی 1 plus 2 تو میں کر سکتا ہوں تو 3 آگیا ٹھیک جی پھر 3 plus 4 کروں 3 آگیا 3 plus 3 کروں 6 6 آجائے 6 plus 4 کروں تو 10 آجائے گا اور اس طرح سے continue کرتے جائیں گے تو ظاہر ہے ہم باری باری یعنی ٹکڑو ٹکڑو میں اس infinite series کو جس کو میں ڈیفائن کیا اگر میں ٹکڑو میں اس طرح کرتا جاؤ سم باری باری تو میرے پاس ایک طرح مقصد یہ کہ کائنات ختم ہو جائے لیکن یہ ایڈیشن جو آپ کر رہے ہیں نیچرل نمبر ختم نہیں ہوگی ایڈیشن تو کیا فائدہ پھر جناب فائدہ یہ ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ نیچرل نمبر سم وہ کیا ہے تو اگر تھوڑی در غور کریں تو اس میں نوٹ کریں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم سم کو باری باری آئٹ کریں پہلے دو آئٹ کیے ان کا ریزل جو ہے وہ تیسرے میں آئٹ کیا اور سو فورت اس طرح تو نمبر ریزل جو ہے فائنائٹ نمبر آتا ہے لیکن وہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے تو مقصد یہ کہ اگر سوچیں تو ایک سوال اٹھتا ہے یہ جو میں سم کر رہا ہوں سارے نیچرل نمبر کیا یہ ایک فائنائٹ نمبر پہ جا کے ان کا ایک طرح لیمٹ کو آتا ہے اس طرح سے یہاں پہ ایک آئیڈیا انٹریڈیوز کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیریز کنورج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ظاہر سی بات ہے کہ انٹریٹیوز سپیکنگ ظاہر سی بات نہیں لیکن ڈیٹیل میں اس کی بات میں بات کر رہے یہاں پہ اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر میں اگر اگر آگے انفینیٹی تک تو کوئی لیمٹ اس کا نہیں ہوگا انٹریٹیوز مجھے لگ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ اگزامپل ہے کہ نیچرل نمبرز ایٹ کیے تو کنورج ہوتی یا نہیں ہوتی یہ سم جو ہے یہ فائنائٹ کوئی نمبر آتا ہے اس کا ریزلٹ یا کوئی بہت نمبرز بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی میں نے کہا کہ ون پلس ٹو پہلے میں کروں گا پھر اس کا ریزلٹ آیا تھری تھری پلس تھری کروں جو تھرڈ ٹرم ہے سیریز میں ہماری نیچرل نمبرز کیجئے پھر تھری کا ساتھ یہ جو ریزلٹ آیا سیکس اس کو چوتھی ٹرم میں ایٹ کر دوں گا تو اس پروسس کو تھوڑا سا ڈیولپ کرتے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں تو وہ ایک زیادہ انٹرسٹنگ جو کنورج کرتی ہے اس لئے کرتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا سا ایڈیہ ہو جائے کہ کنورج واقعی انفینیٹ سیریز گو کے انٹویٹیوی یہی لگتا ہے کہ جناب وہ ہے 0.333333 all the way to انفینیٹی اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ جی اس کو میں لکھ سکتا ہوں in the form of an infinite series اس وقت ہم نے اس کا نام نہیں لیا تھا لیکن ایک infinite sum ایک infinite series کے طور پر لکھ سکتے اور یہ ہے جناب 0.3 plus term میں اس series کے ایک decimal کے بعد ایک extra zero add ہو جاتا ہے اور اگر آپ کوشش کر کے دیکھیں کہ پہلی دو تین اگر اگر terms اس series کی تو واقعی میں ایک result 1 by 3 کی برابر آتا ہے یعنی 0.333 کے برابر آتا ہے لیکن مقصد یہ کہ اگر میں پہلی تین terms کو add کرتا ہوں تو وہ ایک finite result ہوگا finite سے مطلب یہ کہ آجائے 0.333 لیکن مجھے پتا ہے کہ 3's کبھی ختم نہیں ہوتے لہذا مجھے اور next terms کو بھی add کرنا ہوگا تو ان سب terms کو میں add کروں گا infinitely many times تو میرے پاس result آجائے 0.33333 with infinitely many zeros following the decimal point تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور trick کی جا سکتی ہے اب وہ یہ ہے کہ یہ جو سیریز میں لکھ ہے اس کو میں fractions کے طور پر لکھ سکتا ہوں 0.3 جو ہے وہ برابر 3 over 10 کے 0.03 جو ہے وہ برابر 3 over 10 square کے اور اسی طرح سے جو اتنی باقی terms ہیں جن میں extra 0 add ہو رہا تھا decimal کے بعد ان کو میں fraction کے طور پر لکھ سکتا ہوں as 3 over some power of 10 تو یہ ایک اور طریقہ آگیا ہے لکھنے کا اس کو اب اس کے بارے ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ جناب یہ جو decimal expansion میں کی جو ہم نے form لکھ ہے 3 over 10 کی form میں powers of 10 کی اس میں دیکھ لیں کہ define کرتے ایک idea of a partial sum یعنی finite sum ایک طور پہ یعنی ایسا کرتے ہیں کہ terms کو نام دیتے ہیں پہلی term جو ہے 3 over 10 اس کو میں کہتا ہوں S1 اور یہ برابر ہے 0.3 کے S2 کیا ہوگا S2 جو ہے میں اس کو define کروں گا as the sum of the first two terms in my given series and that turns out to be 3 over 10 plus 3 over 10 square تو یہ تھوڑا idea آپ کو ہو گیا ہوگا اب اس پہ مزید کام کرتے کہ یہاں پہ جیسے میں نے نیچرل numbers میں کہا تھا کہ میں پہلے 1 ایک پہلی term ہوگئی پھر میں 1 plus 2 کرتا ہوں تو 3 آگیا تو ایک طرح کا sum آگیا پہلی دو terms کا پھر میں نے کہا کہ اس کا جو result آئے یہ convergence کے بارے میں کافی بات کر سکتے ہیں سیریز کی تو آئیے چلتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے میں بہت ساری سیکونسز ڈیفائن کر سکتا ہوں پارشل سیریز ڈیفائن کر سکتا ہوں جو فائنائیٹ سیریز ہے تو یہ آپ کے سامنے ہوگئی اب سیریز سیریز یعنی سن جو ہوگا وہ ہوگا 3 over 10 plus 3 over 10 square plus all the way to 3 over 10 to the power n تو اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اس سے بیسکلی چونکہ میرے پاس nth term آگئی ہے سیریز کی original کی تو اگر میں اس کا limit لوں as n goes to positive infinity تو میرے پاس result وہ آنا چاہیے جو originally مجھے پتا ہے کہ 1 third ہوگا لہٰذا problem یہ ہے کہ ہم calculate کرنا چاہتے ہیں limit as n goes to plus infinity of sn which is equal to the limit of the nth partial sum 3 over 10 plus terms all the way to 3 over 10 to the power n تو یہ جناب ہمارے پاس ایک continue کرتے ختم کرتے اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کرتے ہے اس میں چونکہ limit مجھے calculate کرنا ہے لیکن as such میں کوئی خاص کچھ کر نہیں پا رہا ہوں جو terms میرے پاس last آئی تھی limit کی تو اس میں ایک trick اور کرتے ہے algebraic اور وہ یہ ہے کہ اگر میں both sides کو multiply کر دوں sn equals nth partial 1 over 10 سے multiply کر دوں تو result آتا ہے 1 over 10 times sn equals 3 over 10 square plus 3 over 10 cube plus all the way to 3 over 10 to the power n plus 1 ٹھیک ہے جی اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ 1 جو ہمارے پاس expressions اس میں سبترائٹ کر لیتے ہیں جو آخر میں آئی یہ بعد والی تو result آتا ہے sn minus 1 over 10 sn equals 3 over 10 minus 3 over 10 to the n plus 1 اور throw us algebraic calculation کریں تو result آپ کے پاس آتا sn as being equal to 1 third times 1 minus 1 over 10 to the n n اب اگر میں کہتا ہوں کہ n goes to infinity تو ظاہر اسی بات ہے 1 over 10 to the power n 0 approach کرے گا لہٰذا میرے پاس result آتا limit as n goes to infinity of sn equals one third یہ جناب آپ کا ہو گیا ایک طرح سے test ہو گیا آپ نے کر لی کہ given infinite series تھی اس کا actually finite answer لیکن using the technology of limits and some other mathematics we actually instead of actually adding up all the infinite terms we have found the answer with a very shortcut method using limits تو اب ہم اس example کو مددے نظر رکھتے وے ایک definition اور بنا لیتے ہیں جس میں convergence divergence کی بات آجاتی ہے تو آئیے اس کو لکھ لیتے اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ definition ہے یہ definition ہے جناب let sn be the sequence of partial sums of the series u1 plus u2 plus u3 all the way to infinity اور partial sums سے کیا مراد ہے partial sums وہ ہی ہیں جو میں نے تھوڑی در پہلے آپ سے کہا تھا sn ہماری given پچھلی example کی جو series تھی اس میں سن جو ہoga وہ n-th partial sum ہoga یعنی sum of the terms from 1 to n if the sequence sn converges to a limit s then the series is said to converge and s is called the sum of the series toh limit ki value aigiy اس ko ہم کہیں this is the sum of the series we denote this by writing s equals summation k equals 1 divergent series has no sum ٹھیک یہ ہماری definition ہو گئی convergence divergence کی series کی اب ایک example دیکھتے ہیں جس میں تھوڑی سی اور بات چیت کریں گے مزید اس کے بارے میں تو آئیے example دیکھ لیتے ہیں example ہے جناب determine whether the series 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so forth converges or diverges if it converges then find the sum اچھا جی تو اس میں اب یہ تھوڑا سا غور figure کی بات ہے کہ ہاں واقعی میرے پاس ایک addition اور subtraction ہو رہی ہے once کی infinitely many times تو اگر میں سوچوں ایک طرح سے تو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی یہ تو ایسا یہ کہنے کی برابر کہ میں plus دفعہ اور پھر دو دفعہ پھر دو دفعہ all the way to infinitely many times لیکن problem وہ یہ کہ کب تک آپ کریں کوئی concrete value تو نہیں ہے کہ یہاں تک جا کے آپ cancel کریں تو ہمارا result آ جائے گا کیونکہ اس یہ کہ infinitely many terms ہیں اگر آپ اس کو for a minute سوچیں ہیں اور ہمارے پاس result آجاتا ہے تو آئیے اس کو complete کرتے ہیں اس example کو تو اس میں ایسا کرتے ہیں اس partial sum بناتے ہیں تو partial sum بنتا ہے جناب s1 equals 1 s2 equals 1 minus 1 equals 0 s3 جو ہے وہ 1 کی برابر آتا ہے s4 جو ہے 0 کی برابر آتا تو اب جو sequence بنتی ہے partial sums کی وہ ہے 1 0 1 0 1 0 and so forth تو اب یہ بتائیں کہ 1 0 1 0 diverge کرتی ہے converge کرتی ہے اس میں obviously بات ہے کہ یہ diverge کرتی ہے اس کے اندر convergence کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے پیٹرن ہے پہلے 1 آرہا پھر 0 آرہا پھر 1 آرہا پھر 0 آرہا تو کوئی convergence اس کے اندر نہیں ہو رہی ہے تو اس ٹائپ کی example سے تھوڑا ہمیں بھی aware آنا چاہیے اور conclude نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ converge کرے گی ڈائریک لی جس بکوز انٹویٹیو لی ہمیں فیل ہو رہا کہ یہ converge کرتی ہے اچھا جی اب ہم جیومیٹرک سیریز پہ آجاتے ہیں تو جیومیٹرک سیریز پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ال جی بریک پوائنٹ فیو سے اس پہ ہم تھوڑا سا کیلکلس اپلائے کریں گے تو یہ کرتے ہیں کہ اس میں پہلے لکھ لیتے ہیں کہ جیومیٹرک سیریز کیا ہوتی ہے اور تھیورم کی فرم میں لکھتے آئیے دیکھتے ہیں تھیورم ہے جناب آپ کے سامنے اور یہ ہے کہ جیومیٹرک سیریز a plus ar plus ar squared all the way to ar to the k minus 1 and infinitely many terms after that or a is not equal to 0 converges if the absolute value of r is less than 1 and diverges if r is greater than equal to 1 if the series converges then the sum is a over 1 minus r equals the whole series that we just saw ٹھیک جیومیٹرک سیریز کی Convergence اور Divergence کے بارے میں بات ہو گئی geometric series کو میں treat ایسے ہی کر رہا ہوں جیسے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو لیکن یہ ہے کہ اگر review کرنا چاہیں تو یہ سیمپل سی بات ہی ہوتی ہے کہ geometric series ایک ایسی series ہوتی ہے جس جس جو terms ہیں ان کے آپس میں constant factor کے یقیناً دیکھ چکے ہیں اس لئے میں اس detail میں نہیں جا رہا لیکن convergence divergence کی بات ضرور کی ہے اور ہمیں پتہ چل گئے کہ یہ جو ہوتی ہے geometric series کب converge کرتی اور کب diverge کرتی اس کی ایک example کر لیتے geometric series کی اور دیکھتے ہمیں کچھ information ملتی ہے یا نہیں مزید آئیے دیکھتے تو example ہے جناب the series 5 plus 5 over 4 plus 5 over 4 squared all the way to 5 divided by 4 to the k minus 1 and beyond that is a geometric series with the first term a equals 5 and the common ratio or the ratio جیسے بھی کہتے r equals 1 over 4 اور یہاں پہ note کریں کہ r اس کی absolute value ہے 1 over 4 اور obviously یہ 1 سے چھوٹی ہے لہٰذا according to the theorem the series converges to a sum اور ہم یہ sum معلوم کر سکتے by a formula that was given in the theorem اس کے حساب سے a over 1 minus r اگر میں کرتا ہوں تو میرے پاس اس کا sum آجائے اور یہ geometric series اور convergence کی بات چیت اب ہم دیکھتے ہیں کہ harmonic series کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لکھ لیتے ہیں ایک standard example ہوتی ہے دیکھتے harmonic series کیا چیز ہے harmonic series جو ہوتی ہے جناب یہ first of all it's a divergent series یہ ہمیں patا ہے automatically دیکھ بھی لیں گے کیوں ہے اور یہ basically it is the most important of all diverging series it is the series sum k equals 1 to infinity of 1 over k and if you expand this you basically get 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 and all the way to infinity here fractions are رہی basically and you get things that go all the way to infinity so یہ جناب ہے آپ کی harmonic series جس میں ہم نے کہا کہ divergent ہے اس کا کوئی limit نہیں ہوتا finite number نہیں آتا جس کو ہم کہیں کہ اس کا sum ہے یا اس کا limit ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ diverge کرتی ہے تھوڑی سی اس کیوں diverge کرتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی بات ضرور ہے انٹرسٹنگ کہ اس کے one over k ہے اور k کو میں infinity تک لے کے جا رہا ہوں تو one over infinity تو zero آنا چاہیے تو ایک طرح کی convergence ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ کچھ باتیں ہیں کہ اگر کوئی چیز directly اگر آپ limit لگائیں اور دیکھیں سوچے سمجھے بغیر کہ میں limit harmonic series اس میں لگتا تو ایسا ہی ہے کہ اگر ہم direct limit لگائیں as n goes to infinity k goes to infinity تو result 0 آنا چاہیے which is a finite number and it should be a convergence series لیکن ایسا نہیں ہے اور اس کی argument بک میں دی ہوئیے کہ ایسا کیوں نہیں ہے you are welcome to look get it ہم اب آگے چلتے ہیں اور next بات کرتے ہیں next topic کی next topic کیا ہے آج کا تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اس کو بھی لیتے ہیں next topic ہے convergence tests تو یہاں پہ ہمیں convergence tests کی بات کرنی ہے convergence tests جو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تو کس حوالے سے اس حوالے سے جو series کی ابھی ہم نے بات چیت کی کئی قسم کی series دیکھیں تو یہ کب converge کرتی ہیں اور کب diverge کرتی ہیں تو tests کی ضرورت ہے tests کی ضرورت یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے بات چیت کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ convergence ہم اس طرح determine کر سکتے کہ ایک طرح سے sequence بنا لیں of n partial sums اور اس میں ہم نے پہلی example جو کی تھی 1 over 3 کی fraction کی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ nth partial sum کی جو term تھی اس کے ساتھ کچھ manipulation کی ہم نے اور دیکھا کہ اس کا limit اگر لیں تو result ہمارا وہ یا تا ہے لیکن problem یہ کہ عام طور پہ اس طرح کی manipulation یا تو accessible نہیں ہوتی ہم کر نہیں سکتے کسی given series کے ساتھ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کر بھی لیں تو شاید صحیح طرح کی argument نہ بنے mathematically کچھ loop holes اس کے اندر ہوں تو اس کو avoid کرنے کے لیے ہم convergence tests develop کرتے ہیں اور وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح determine کرنا کہ given series diverge کر رہی یا نہیں کر رہی تو اس کو theorem کی form میں لکھ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جناب آپ کا divergence test جو ہے وہ ہے if limit k goes to positive infinity of uk uk کیا چیز uk جو ہے k term ہے آپ کی series میں if that limit is not equal to zero then the series summation uk جو کہ infinite series ہو گی تو وہ diverge کرتی ہے اس کے بعد ایک اور اس کا part ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر limit لیں آپ k goes to infinity of uk اور result zero آجائے تو جو series ہے اور وہ infinite series summation uk may either converge اور it may diverge تو یہ ایک theorem ہے اور اس میں ایسے دیکھا جائے تو کوئی خاص ہمیں computational idea نہیں دیئے صرف ایک general idea ہے کہ کون سی situation میں کوئی series diverge کرتی ہے یا نہیں کرتی یعنی guarantee ایک چیز کی اس theorem میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک series ہے اور limit لیتے as as limit لیتے ہیں nth term کا یا kth term کا جو series کا kth term ہوتی ہے وہ عام طور پر ایک formula ہوتا ہے تو اس کا limit لیتے ہیں as k goes to positive infinity تو اگر result zero نہیں آرہا it's not equal to zero then for sure you are guaranteed that the series is going to diverge ٹھیک ہے جی second part میں یہ کہ zero آتا ہے infinite series کا limit لیتے ہیں kth term کا اور zero آ جائے جواب تو یا تو diverge کرے گی یا نہیں کرے یعنی یا تو converge کرے گی یا diverge کرے گی تو part b جو ہے ایک طرح کی caution دے رہا ہے کہ zero اگر جواب آ بھی جائے تو اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ converge کر رہی یا diverge کر رہی جس طرح harmonic series ابھی ہم نے دیکھی کہ اگر آپ اگر آپ ایک دم سے k term لیں ون آور k اور limit لیں as k goes to infinity تو result zero آتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ diverge کرتی ہے لہذا اگر limit آئے zero تو اس میں کوئی خاص یہ آپ کا theorem ہوگی اس کا proof تو نہیں کرتے book میں دیا ہے proof سمپل سا proof ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ہم آگے چلتے ہیں اور آگے بات چیت کرتے ہیں اور چیزیں کیا ہیں آج کی test جو ہم بات کر رہے ہیں convergence کی تو آئیے دیکھتے ہیں اب ایک theorem اور ہے جو لکھ لیتے ہیں اور یہ rapidly ہے بس ہم theorems لکھتے جائیں گے اور convergence کے حوالے سے یہ ہمیں مزید information دے گا test کرے گا کہ series converge کرتی ہے کہ نہیں تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں theorem ہے جناب if the series summation u k infinit ہے converges then the limit as k goes to infinity of the nth term is equal to 0 یہ theorem زیادہ usefull ہے کیونکہ یہ part b جو تھا پہلے theorem کا اس کا یہ converse ہے یعنی ایک طرح سے آپ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی given series میں دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اگر series جو ہے وہ آپ پتا ہے کہ converge کر رہی ہے you know beforehand کہ یہ میرے پاس series ہے اس کی convergence ہمیں پتا ہے کہ یہ converge کر رہی ہے then it is for sure کہ اس کا اگر آپ کیترم کا limit لیں تو result 0 آئے گا شاید آپ سوچیں کہ یہ بڑی سیمپل سی بات ہے آبیسلی ایسا ہوگا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سیمپل سا فیکٹ بھی ہمیں آگے مزید calculations میں help کرتا ہے تو اس کو theorem کی طور پر ہم نے لکھ لیا تھا اس کا proof ہم avoid کر دیتے ہیں اور کچھ examples دیکھ لیتے ہیں جو اس سے related ہیں تو آئیے ایک example کرتے ہیں ایک series ہے جناب کے لکھی ہوئی ہے summation k equals 1 to infinity of k over k plus 1 اور اس کا expand کریں تو یہ ہے 1 over 2 plus 2 over 3 plus 3 over 4 all the way to the k term which is k over k plus 1 and it continues تو یہ diverge کرتی ہے کیونکہ اگر اس کا k term limit لیتے as over infinity والی form آرہی ہے یا آپ basic algebra کر لیں جو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ divide numerator and denominator by k تو result یہ آتا ہے 1 over 1 plus 1 k کا limit لیتے ہیں as k goes to infinity result comes out to be 1 which is not equal to 0 therefore by the first theorem we saw this series diverges آج نہیں کرتی مطلب یہ for sure determine کر لیا کہ یہ واقعی diverge کرتی using a theorem we just saw تو اب next چیز کیا ہے ایک properties ہیں کچھ algebraic properties of infinite series ان کو بھی theorem کی form میں لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ how we can use these تو ایک theorem کی form میں دیکھ لیتے ہیں جناب آپ کے سامنے theorem ہے اس میں ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کچھ series دی ہوئی ہیں دو UK اور V K summation اور یہ دونوں convergent ہیں تو ان کا جو sum ہوگا summation of the K terms اور جو difference ہوگا وہ جو resulting series بنے گی وہ بھی convergent ہوگی اور ان کی relationship کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے ہے یہ individual summation کی برابر ہے یہ summation کی property ہے لہٰذا یہ obviously follow کرتا ہے لیکن بات یہ کہ جو series بنتی ہیں یہاں پہ وہ convergent ہوں گی اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ Kate terms کا sum individual series کو add کریں تو result آتا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ the sum of non-zero constants ہے تو the series summation UK and summation C times UK both converge اور both diverge in the case of convergence the sums are related by the equation summation K equals 1 to infinity C times UK equals C times the whole series part c ہے کہ convergence or divergence is unaffected by deleting a finite number of terms from a series in particular for any positive integer capital K the series summation UK and the series summation UK from K equals K to infinity pehle case k equals 1 سے infinity tak ti ab k equals small k equals big k se leke infinity tak agar series dekha aap to ye dhono ya to converge karengi ya diverge karengi depending on the original series if it converges or diverges kuch properties ہو گئیں is ki b example dekھ let te or dekht te kya hai example hai jih find the sum of the series sum k equals one to infinity of the series three over four k minus two over five to the power k minus one is me dekhen k agar ap is co expand کر لیت hai pahli term ko yani basically dho series hai is k expanded form is tarah se hati sath hi mein ye note ke ki ye geometric series hai jis ke in dher ratio joh one fourth hai chun ke one se chhoti hai to yoh converge ker ti hai or convergent series hai is ke lawa ye dhekhen ki joh douseri wali hai series woh bhi eek convergent geometric series hai jis ke indher ratio ki value hai one over five lehasa ye bhi converge ker ti hai to ab hem ke sakti hai que theorem joh bhi hem ne dhekha ta us ke hawal se do convergent series ka joh difference hai woh series joh bhi converge karegi or saamne calculations hai is ke zari a wahi dhek sakte hai ke joh difference wali series hai thi woh bhi eek convergent series hai with a limit of or a sum of minus 3 over 2 to ye joh example bhi dhek li him nai jis me kuch joh infinite series tih in ki algebraic properties hem nai istamal ki plus the properties of convergence and divergence ab series converges or not to is ko ek theorem ki form mein likh lehet hai aur pher is ko istamal ker lenge example mein to janaab aap ka converge he integral test joh hai ye kehta hai kai let uk summation uk be a series with positive terms yih stipulation hai is ki and let f of x be a function that results when k is replaced by x a closed a is part of the interval all the way to positive infinity then the series k equals 1 to infinity uk and the improper integral a to positive infinity f of x dx both converge or both diverge maksud khannei ka ye ke agar a kho determine ker lehen ki o converge ya diverge kar raha hai to hum dusra ke bar me bhi woh hi baat example hai janaab use the integral test to determine whether the following series converges or diverges to janaab series hai summation k equals 1 to infinity 1 over k ye hum pata hai ki diverge kerti kyun kye harmonic series hai lekin chunki integral test kar rhai hai to is ko dhe k note kar kre hai ki agar ma replace kata hong is series ko with the function 1 over x to mein integral le sakta hon 1 se le kar infinity tak of 1 over x dx ye hum pahle kar chuk kye kde pishle kuch lectures me improper integral hai limit ki to evaluate kerte kate 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 so this is helpful a chy ab ha kate 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 بھی کہتے ہیں it is basically an infinite series of the form sum k equals 1 to infinity of 1 over k to the power p اور اس کو اگر expanded form میں لکھیں تو یہ آپ کے سامنے 1 plus 1 over 2 to the power p plus 1 over 3 to the power p plus all the way to the kth term and beyond اور یہاں پہ ایک بات important یہ ہے کہ p جو ہے وہ 0 سے بڑا ہوتا ہے number p ایک number ہے جو 0 سے بڑا ہوگا کچھ examples ہیں p series کی سب سے پہلے تو harmonic series ہو گئی summation k equals 1 to infinity of 1 over k یہاں پہ p کی value 1 ہے ایک اور ہو گئی جناب 1 over k square یہاں پہ p کی value 2 ہے اس کے علاوہ اگر 1 over square root of k بھی دیکھتا ہوں تو یہاں پہ p کی value 1 half ہے وہ بھی 0 سے بڑی ہے لہٰذا 1 over square root of k بھی ایک p series ہو گئی یہ جناب p series ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں اگر convergence اور divergence کی بات ہو تو اس کے لئے بھی ایک test ہے اس کو لکھ لیتے ہیں ایک theorem کی form میں اور پھر ایک example کر لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جناب theorem ہے جو convergence بتاتا ہے p series کی تو اگر p series ہے میرے پاس ایک summation k سے 1 سے لے کے infinity تک 1 over k to the power p this series converges if p is greater than 1 and diverges if p is bigger than 0 but less than equal to 1 یہ آپ کی test ہو گیا convergence کا p series کا آپ example کر لیتے ہیں اور اس کے بعد wrap up کرتے ہیں اس لیکچر کو example ہے جناب کہ اگر میرے پاس ایک series دی بھی ہے 1 plus 1 over the cube root of 2 plus the cube root of 3 plus all the way to 1 over the cube root of k and beyond what can I say about its divergence and convergence very simple what I can say is that since the power p on the k is 1 third cube root جو ہوتا ہے وہ 1 over 3 کی برابر ہوتی ہے power تو یہ چونکہ 1 سے چھوٹی ہے لہٰذا according to the theorem we just saw this series diverges ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا آپ کا اس example میں دیکھا کہ p series بڑے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ converge کرتی ہے یا diverge کرتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ lecture ختم ہوتا ہے یہیں پہ heavy weights کی بات ہو رہی ہے series sequences کی تو please توجہ سے اس کی homework exercise وغیرہ کیجئے گا اور کس حوال ہو تو please email کر دیں اگلی lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی thank you اللہ حافظ اللہ حافظ